لا يحب على بیتی اللہ المومن و لا يحب قدوم اللہ منافق میری اہلی بات سے پیار نہیں کوئی کرے گا مگر مومن کرے گا میری اہلی بات سے بغض کوئی نہیں رکھے گا مگر وہ منافق ہوگا جو ایسا کرے گا اب میں پوچھتا ہوں کہ تمہارے پاس محبت کا کیا ثبوت ہے وجی میں بڑی محبت کرتا ہوں جسے کہ سرکار کا بولا مردہ کا نعرہ کسی نے مارا میں شور مچا کے روکا اس کو یہ جو حق چار یار کا نعرہ ہے یہ حق چار یار کے حقانیت کا اعلان کرنے کے لئے نہیں ہے نعرہ اہدری کو روکنے کے لئے سن ترپن میں میں پہلی مرتبہ جہلم تقریر کے لئے گیا وہ جب میری ڈاڑی موچ کا نشان نہیں تھا حافظ نور محمد صاحب والی بسجد میں حافظ غلام دستگیر صاحب وہاں خطیب تھے تو اس جگہ پہلی مرتبہ یہ نعرہ سنا میں نے پھر ان سے پوچھا یہاں یہ نعرہ کہیں سنا نہیں ہمارے ہاں اس بات کو بھی خیال رکھا جاتا ہے وہ جی گولڑے شیب میں لگتا ہے ہاں جی گولڑے شیب نہ ہو ہم کہتے ہیں کہ یہ سنیوں کی علامت نہیں ہے آپ گولڑے شیب کے مریض لگتا ہے وہاں نہیں نہیں لگتا نہیں لگتا جلالپر شیب لگتا ہے نہیں لگتا شور مچاتے ہیں بریلی 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 ہم بھی بریلی کو مقدس مقام مانتے ہیں لیکن بتاؤ بریلی شیب میں لگتا ہے نہیں نہیں ہرگز نہیں لگتا کچھ وچے شیب میں لگتا ہے ہرگز نہیں لگتا جب یہ نعرہ دنیا بھر کے مرگزی مراکز جو ہیں اسلام کے اور حالی سنت والشماعت کے کسی جگہ نہیں لگتا تو یہ لگایا کیوں انہوں نے کہا کہ وہاں جیلم کے دیوبندیوں نے نعرہ لگایا تھا کہ نعرہ خلافت جو آپ کہتے تھے اکچار یار یہ دیوبندیوں کا نعرہ تھا تم نے کتنی بڑی بہادری کی تمہارے اشتحاد کی دنیا کتنی ساری ہے وہ کہتے تھے نعرہ خلافت تم کہتے نعرہ تحقیق یار نعرہ خلافت کا اکچار یار سے کوئی تعلق بھی ہے کہ خلافت اور چار یار وہ خلیفت ان کا نام لیا ہے لیکن نعرہ تحقیق کا کیا تعلق ہے کیا لوگ بھی طور پر قربانہ بنتے ہیں یہ کیوں نعرہ لگایا قرآن و مجید نے جس سے بحث کی ہے اس پر تو قرآن و مجید نے کہا وہ لوگ جنہوں نے حجرت کی جنہوں نے جہاد کی مال اور اولاد کے ذریعے سے اور جنہوں نے پناہ دی مومنوں کو اولائقہ اوم المومنون حق قاسورہ انفال میں ہے وہ لوگ صحیح معنوں میں مومن ہے میں اسے کے ایک قاعدہ فنی بیان کرنے لگا ہوں سوچنا اس پر گوھر کرنا جنہوں نے پتر دام انہوں نے آگا سب جائے چا نہیں آیا سمجھا جنا سا ہے دعا کرنا تو پگڑی تو سمجھا سامنے میں پہلے مدرس ہوں پیچھے بکر رہے لوں تقریریں بعد میں شروع کیا پر ہم پہلے شروع کیا محمد اللہ مجھے طالب علمی کے زمانے میں دکت یہی رہی ہے جہاں کئی داخلے کے لیے جاتا تھا فورا مجھے داخل کر لیتے تھے لیکن میرے ساتھ طالب علم ہوتے تھے کہتے ہیں جدر تو جائے گا آپ تیرے ساتھ جائیں گے تو اسے کتابیں پڑھیں گے لیکن ان کو بھی داخل کرو انہوں نے کہا باقیوں کو دنی داخل کرتے کہ میں نے میں نہیں داخل ہوتا وہ کہتے ہیں یہ بڑا لائک طالب علم ہے اس کو رکھ لو اس سے طالب علم انہوں نے کہا میرے طالب علموں کا ٹرس دے لو میں پہلے مدرسوں پیچھے بکر رہوں سبحان اللہ سبحان اللہ تقریب ہیں بات میں شروع کی ہیں سبحان اللہ فنی قائدہ کیا ہے جی جگہ کہا اولائے کا مولا را دھیان کرے اولائے کا وم المؤمنون حق اولائے کا اس میں اشارہ ہے وہی لوگ اس میں اشارہ کے ساتھ مسند کو ذکر کیا جائے تو اس کا جو مسند علیہ اس میں اشارہ ہو تو جو مسند ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ حصر کی ترقیب اس کے ہوتی ہے خصوصیت ہوتی ہے اس میں اور کوئی شریک نہیں ہوتا اگر یہ بات سمجھنا آئے تو آپ اولائے کا اللہ حضرت کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہی لوگ ہدایت پر ہیں اور کوئی ہے کیونکہ اولائے کا اس میں اشارہ ہے اللہ حضرت نہیں ہے اس کی خبر ہے یہ اس کا مسند ہے اس مسند کو مسند علیہ کے ساتھ خصوصیت ہے آلہ حضرت خواجہ گولوی رحمت اللہ کی ذات پاک رہے جو التصفیہ بہن سنی وشیعہ لکھی ہے اس کے اندر بھی اس قائدے کا ذکر کیا ہے یہ علم بلاغت کا قائدہ ہے جساں مسند علیہ ذکر ہو اور وہ اس میں اشارہ ہو تو پھر مسند کوئی چیز ہو نام ہو خبر ہو فعل ہو آل ہو اس کے ساتھ خاص ہوتا ہے ہونے بڑی مشکل ہزی مسند ہی نہیں پتا کیسے کی آرہیں جس نے متعلق کوئی غلق کی تھی کہ چاہے وہ مسندوں نے علیہ ہونا جب ہی غلق کی تھی کہ چاہے وہ مسند ہو نہیں فلانا بلا سونا یا فلانا مسندوں نے علیہ اور سونا اے اے اس نے مسند ہے اگر زال کر رجلو احسن الوجہ وہ آدمی جو ہے بہت خوصورت چہرے والا ہے تو یہاں یہ بات بن جائے گی کہ یہی بندہ خوصورت ہے حسن کی ترکیب ہوگی تو یہاں جو بات کہی گئی یہ اولائے کا یہ جن صحابہ کا ذکر یہ صفات تو سب صحابہ کے پاس اندر پائی جاتی ہے نا اس کے بعد کہا وہی لوگ یعنی ان کے صفات اور کوئی نہیں حق پر کوئی چلنا چاہے تو انہی کے پیچھے چلے گا یہی لوگ حق پر ہیں قائدہ کیا بیان کر چاہے وہ آ گیا رہا ہے جس وقت جمع مذکر سالم اس کے اوپر علب لام تعریب کا داخل کر دیا جائے معنی جمعی باطل ہو جاتے ہیں علب مومنون ہے نا مومنون یہ جمع ہے نا جمع مذکر سالم ہے وہاں نون کے ساتھ یاں نون کے ساتھ جو جمع آتی ہے اس کو چاہتے ہیں جمع مذکر سالم اس کے اوپر علب لام داخل کیا جائے تو جمع کے معنی باطل ہو جاتے ہیں کیا معنی معنی یہ بنے کے وہ سارے مل کے حق نہیں ہیں ان میں سے ہر آدمی حق پر ہے معنی جمعی باطل ہو رہے گئی ہے معنی اب جو میرے دوست فیکٹیوں میں کام کرنے والے مومن کریں یہ بات ان کے سمجھ میں نہ آئی ہو یہ اولائقہ ہم المؤمنون وہی لوگ سچے یہاں کا وہ سارے مل کے سچے نہیں انہوں سے ایک آدمی اکیلا اکیلا سارے سچے ہیں اب قرآن کہے وہ سارے صحابہ سچے ہیں تم کہو صرف شار سچے ہیں تو پھر قرآن کی بات آپ نے مانی ہے یہ نعرہ علی کو روکنے کے لیے یہ ایک فریب ہے ایک بڑکی نہ جانا سا نہ مر لگا اسے کوئے لنگوٹے نہ چوانی بڑی سی پرانے وقتہ نکالا ہے اسے کوئی زندگی نہیں سیدنگ ہوئی ایک بھرکتو بھرکتو وہاں سا للا جا اس کی ٹو ہے پیا تو ٹونے ٹونے چوانی کیا تھا لگا سنا اس کھولنے نہیں ٹائی کی تھی اچھنا اسے کوئی زندگی نے ساپ باقی سے وہ کھا گیا میں گئے یہ کلمے کی دعوت نہیں تھی یہ چونی کھولنے کا موقع تھے یہ جو حق چار یار کا نعرہ ہے یہ چونی کھولنے والا پروگرام ہے یہ علی کا نعرہ نہیں تھا حقی بارش آل جیبا